اسوالیکم دوستو میں ہوں وقات آپ دیکھ رہے ہیں سکھی جہا ٹی وی امریکی سنیتکار جس نے اپنی اسیمبلی لائن طریقوں سے فیکٹری پیداوار میں انقلاب بھرپا کر دیا اور مارڈل ٹی کو امریکہ کی عدیم انوینشنز میں شامل کیا ہینری فورڈ ایک امریکی آٹو موبائل مینوفیکچرر تھا جس نے سن 1908 میں مارڈل ٹی تیار کی اور اسیمبلی لائن پروڈکشن تیار کیا جس نے آٹومٹیو انڈسٹری میں انقلاب بھرپا کر دیا اس کے نتیجے میں فورڈ نے لاکھوں کارے فروقت کی اور عالمی سطح پر مشہور کاروباری رینما بن گئے جو اس وقت فورڈ کو ملک کے کمزور ابتدائی سالوں کے دوران امریکی معیشت کی تعمیر میں مدد کی اور اسے امریکہ کے اہم تاجروں میں شمار کیا جاتا تھا ہینری فورڈ 30 جولائے 1863 کو ڈیار بون مشیگن کے قریب وین کاؤنٹی میں اپنے فیملی فارم میں پیدا ہوا تھا ہینری ویلیم اور میری فورڈ کے آٹھ بچوں میں سے بچ جانے والا پہلا بیٹا تھا جب ہینری 13 سال کا تھا اس کے والد نے اسے پاکٹ وانچ گفٹ کی جسے اس نے فوری طور پر الگ کر کے دوبارہ جوڑ لیا یہ دیکھ کے اس کے دوست اور پڑوسی بھی اس سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کروانے لگے 16 سال کی عمر میں وہ گھر کے قریب کے شہر ڈیٹروائٹ کام کی تلاش میں چلا گیا جہاں اسے مشینسٹ کے طور پر ایفرینٹائز کا کام ملا جہاں اس نے کچھ سالوں میں اس ٹیم انجن کو مہارت سے چلانا اور اس کی مینٹیننس کرنا سیکھ گیا تھا وہ تین سال کے بعد ڈیئر بانڈ لوٹ آیا اور خاندانی فارم پر کام کیا لیکن ڈیٹروائٹ کی فیکٹیوں میں اس ٹیم انجن چلانے کا کام جاری رکھا 1828 میں اس نے کلارا برانٹ سے شادی کر لی تھی ان کی شادی کے پہلے کئی سالوں میں فورڈ نے سامل چلاتے ہوئے اپنے اور اپنے بیوی کا ساتھ دیا 1891 میں وہ کلارا کے ساتھ ڈیٹروائٹ چلا گیا جہاں ہنری کو ایڈیسن الیومنیٹنگ کمپنی میں انجنیرنگ کی حصیت سے رکھا گیا دو سال بعد اسے ترقی دے کر چیف انجنیر بنا دیا گیا 9 نومبر 1893 کو انہیں کلوتا بیٹا ایڈسل برانٹ پیدا ہوا اسی دوران فورڈ کو پیٹرول سے چلنے والی گھوڑوں کے بغیر گاڑی چلانے یا آٹو موبائل بنانے کی کوششیں جاری رکھی آخر کار 1896 میں اس نے کارڈری سائیکل کے نام سے وہ کاؤں مکمل کیا جو لائٹ میٹل فریم پر مشتمل تھا جس میں چار سائیکل کے پیئے لگے تھے اور اسے دو سلنڈر چار ہارس پاور پیٹرول انجن لگا تھا اسی سال ہنری نے ایڈیسن کے ایکزیکیٹیو کے ساتھ میٹنگ میں شرکت کی جس میں ہنری نے اپنے گاریوں کے منصوبوں کو تھومس ایڈیسن کے سامنے پیش کیا لائٹنگ جینیس نے فورڈ کو دوسرے بہتر موڈل بنانے کے لیے انکریج کیا ہنری نے اپنے پروٹو ٹائپ میں بہتری لانے کا ارادہ رکھتے ہوئے فورڈ نے دوسری گاریوں کی تحمیل جاری رکھنے کے لیے کارڈری سائیکل کو فروقت کر دیا اگلے سات سالوں میں اسے متعد سرمایہ کاروں کی سپورٹ حاصل ہوئی اٹھارہ سو اٹھانوے تک فورڈ کو کاربوریٹر کی پہلے پیٹنٹ دے کر نوازہ گیا اٹھارہ سو نینانوے میں ڈیٹرائٹ آٹوموبائل کمپنی جسے بعد میں ہنری فورڈ کمپنی کا نام دیا گیا اسی سال میں تیسرے موڈل کار کی ترقی کے بعد سرمایہ کاروں سے رقم اکٹھی کرنے کے ساتھ فورڈ نے ایڈیسن الیومنیٹنگ کمپنی سے ریزائن دے کر اپنا پورا وقت اپنے کار کمپنی کو دینے کا ارادہ کیا اس کے پارڈنر مارکٹ میں نئی پیسنجر کار لانے کے لیے بیچین تھے جو فورڈ کے کام میں بہتری کے لیے مایوس تھے جن کے چلتے فورڈ نے انیس سو دو میں اپنی نام ساز کمپنی چھوڑ دی ہنری کے جانے کے بعد اس کمپنی کا نام کیڈلک موٹر کار کمپنی رکھا گیا کاروں اور کمپنیوں کی تیمیر کی چند مقدمات کے بعد فورڈ نے انیس سو تین میں فورڈ موٹر کمپنی قائم کی فورڈ موٹر کمپنی کے ایک ماہ بعد پہلی فورڈ کار یعنی دو سیلنڈر آٹھ ہارس پاور موڈل اے جو کہ ڈیٹرائٹ میں میک اوینیو کے ایک پلانٹ میں اسیبل کی گئی تھی فورڈ ایک موسر اور قابل اعتماد کار کی تیاری کر رہا تھا جو ہر ایک کے لیے سستی اور کم خرچ ہو اکٹوبر انیس سو آٹھ میں فورڈ نے موڈل ٹی مطارف کروائی جو کہ امریکیوں کے لیے پہلی سستی کار تھی جو انیس سو ستائیس تیک جاری رہی اس کار کو جوریملٹی اور فیوچر کی وجہ سے ٹین لیزی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جس نے اس کار کو مشہور اور کامیاب بنایا امریکہ میں آدھی سے زیادہ گانیاں صرف موڈل ٹی تھی نائنٹین نائنٹین میں فورڈ نے اپنے بیٹے ایٹسل کو فورڈ موٹر کمپنی کا صدق نابضت کیا لیکن ہنری نے کمپنی کے کاموں پر مکمل کنٹرول برقرار رکھا اپنے سٹاک ہولڈر کے ساتھ عدالتی جنگ کے بعد بھائیوں ہوریس اور جان ڈوج کے سربرائی میں ہنری فورڈ نے انیس سو بیس تک تمام سٹاک ہولڈرز کو خرید لیا انیس سو ستائیس تک فورڈ اور اس کے بیٹے ایٹسل نے موڈل اے کو مطارف کرایا جس میں دیگر بیتریوں کے علاوہ زیادہ ہارس پاور اور بریکس شامل تھی اس وقت تک کمپنی نے پندرہ ملین موڈل ٹی تیار کیے تھے اور فورڈ موٹر کمپنی دنیا میں سب سے بڑی آٹوموٹیو مینیو فیکچرر کمپنی بن گئی تھی فورڈ نے پوری دنیا میں کمپنی کے پلانٹس لگائے نائے موڈل اے نے ٹھوس لیکن شاندار کامیابی حاصل نہیں کی ہنری فورڈ کی زد کی وجہ سے انہیں انڈسٹری میں اپنے قائدانہ حیثیت کا سامنا کرنا پڑا موڈل اے کو جنرل موٹرز کے شیورلٹ اور کرسلر کے پلی موٹ نے آؤٹسولڈ کر دیا جس وجہ سے 1931 میں موڈل اے کو بند کر دیا گیا 1932 میں فورڈ کمپنی نے پہلا وی ایٹ انجن متعرف کرایا لیکن 1936 تک کمپنی آٹو موٹو انڈسٹری میں فروخت کے سلسلے میں تیسرے نمبر پر آ گئی تھی کم سے کم اجرت کے حوالے سے اس کی ترقی ناپسند آنا پالیسیوں کی وجہ سے فورڈ نے مزدوروں کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی جس کے بعد نیشنل لیبر ریلیشنشپ بورڈ نے فورڈ کو یونین تنظیموں میں مداخلت روکنے کا حکم دیا فورڈ موٹر کمپنی نے 1941 میں UAW یونین آٹو موبائل ورکر کے ساتھ پہلا معایدہ کیا تھا لیکن اس سے پہلے ان سب معاملات سے بچنے کے لیے کمپنی بند کرنے پر گور کیا ہنری فورڈ کے سیاسی نظریات نے انہیں برسوں کے دوران وسی پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جس کی شروعات انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں امریکی شمولیت کے خلاف اپنی مہم سے کی تھی ہنری نے 1918 میں امریکی سینٹ کی نشت کے لیے ناکام بولی لگائی تھی اور اس نے اپنے مخالف کی ذاتی حملوں کی نشاندہی کی ایک مہم میں آسانی سے شکست کمائی تھی 1918 میں فورڈ نے ایک اخبار ڈیار بون انڈپنڈنٹ خریدا اور اس میں بین الاقوامی یہودی پر ایک خرافاتی حملوں کا ایک سلسلہ شائع کیا تھا جس میں اس نے جنگ کی مالی مدد کا الزام لگایا تھا جسے 1927 میں انہوں نے بعد افتا طور پر واپس لے دیا ایٹسل فورڈ کا 1943 میں انتقال ہو گیا تھا اور ہنری فورڈ مختصر طور پر فورڈ کمپنی کی صدارت بر واپس آئے سن 1945 میں کمپنی اپنے پوتے ہنری فورڈ 2 کے حوالے کر دی اور دو سال بعد 7 اپریل 1947 میں 83 سال کی عمر میں اپنے آبائی گھر ڈیر بون میں فوت ہو گیا تھا موسیقی 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 موسیقی